ہوئے کہ میرے نبی نے فرمایا لیسہ منہ مندر عمل خدود وشک شکل جو یوبا میری امتی نے یہ جڑا کرے مہاں پھاڑے تھوڑا موں تے تھپڑ مارے تے تماشے مارے تے جاہلان دی طرح زمانہ جاہلیت والے بول بول کے رب نو ناراض کرے میں کہنا نبی دا گرالہ تے صبر والا ہے انہیں سب کو چوار دیتا ہے پر نانے دے دین تے حرف نیامر دیتا بلکہ میرے دوستوں اس دوڑی کی مثال کوئی پیش کر سکنا ہے بی بی زینب دے سمرتے حرفیں ترال کھڑے کرن والی جاہل قوم تمہیں پچھنا چاہنا جیسے بی بی نے اپنے دوے پتر آپ پیش کیتے ہیں جیسے بی بی نے اپنے دوے بیٹے آپ اپنے میرے دن کے پیش کیتے ہیں اوہ ویرہ میں جانی آج میرے بیٹے ہیں دیاں گردنا کٹ جاور پر نانے دے تین دو بکاہ میں جائے اجا میرے بچیاں دے خون نلنے دین سلامت پر جائے اجا انہوں کو ہی بتا بے سبر آکھے میں آنا یہ تیرے اپنے کسور ہے یہ تیری اپنے خلط سوچے باقی سیدہ زینب دے اپاکیزہ بیٹی ہے بی بی فاطمہ زہرہ پاک دی ہے کہ زینب کے ناز پالے بی 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 جائے بینے وہ پیتوں راہے کو پہنے ہیں صحیح جنے کا بلانے وعدے بھائیے ہیں صحیح جنے کا بلانے وعدے اوہ دین محمدی کے گھل سن کے لابیے ہیں صحیح جنے کا بلانے وعدے بھائیے ہیں اے میرے پیارے مستقاد خاندان جینا جد کوفہ دیندر آیا ہے جنہا بے زین اللہ تے دیندے بڑھا دیندر بیڑیاں لگیاں ہوئی آنے جنہا بے زین اللہ تے دیندے بیڑیاں دیندر جکرے آنے یدو پیش گیتا گیا آنے کہا پتا کرو گرے بہ لگے تینوں قتل کرتے ہو بی بی زیند پاک دیا کھاں پرس پہیاں اے بس کرو اے بڑھ بخلا جنہاں تُو ساڑا خون بہایا ہے تیرے جہنمیں بڑھا راستے اتنا ہی کافی ہے کوئی اکتے باقی رہن دے جڑا محمد گرہ میں دیفازت کرن والا ہوئے کوئی اکتے رہن دے جڑا آن کے سادا مہرم ہوئے جڑا آکا ہے خاندان نبوتیں امر داخل ہو سکے میرے دوست جس میں لے جناب سیدہ زینب نے فروایا تربار دے کبندے نے کہا ابن زیاد رہن دے ابن زیاد رہن دے تو عورتہ دے رائل کو قابل بازی اچھی نہیں ہوتی اس واسطے اللہ کریم نے ایسا محول بڑھایا کہ جناب زین اللہ پہ دیم نیزلگی بچ گئی ہے میرے دوست دنیا نے دیکھے آ کہ ابن زیاد نے حسین دے چہرے دوتے میرے امام دے ہوتا دوتا انہیں چھڑی ماری ہے اپنی چھڑی دے نشان ہوتا تے لاکے کہن آئے حسین سوڑا تے بڑھا ہے یادوں اس ظالم نے گسنا کی کی تیئے حضرت زینب نے نرکم کھڑے ہو گئے ورے نبی نسیہ بھی کھڑا ہوتے آنا ہے اے اپنے پرچانہ او پرچانہ دیا بچیا چھڑی ہٹ ڈال ہے رب دی قسمیں تو گن نہیں سکنا میں گن نہیں سکنا جتنی واری میں محمد روئی نہ ہوتا دا بہت سلہ ناوے خیال اللہ دی قسمیں میں نو کن بھی آگ رہی ہے یادوں پیاں دا امامی نہ ہوتاں دے بہت سلانا اپنی مجدے نہ پیدے اندر داخل ہوندہ سے یہ اپنے مونڈے تے بھی تھانگے پھر اپنے کونے چلے لانا پھر انہ ہوتاں دے بہت سلانا جنہ ہوتاں دے تے تے چھڑی ہے بیالانا اس ظالم نے کہا اگر میں نو تیرے بڑھا پیدا خیال نہ ہوتا میں تیرے ٹکڑے کر دیندہ جناب زائد بے نارکم کھڑے ہو کے نکل دینے فرمان تینے ہو کووے والے ہو تسی بد نصیب ہو تسی ایسے بندے نو امیر بڑھا لے آئے جڑا تو اڈے چنگیاں نو قتل کرے گا تو اڈے کمینیاں دا سردار بنے گا اے ظالم ہو تو اڈے لیچ خیر باقی میں رہ گئی ہے اے کہنے جناب زائد چلے جانے نے اے خاندان مصطفیٰ نہ کافلہ جلدین اللہ پھر دمشک روانہ کر دیتا گیا ہے میرے دوست شام وال میرے نبی دے خاندان دائے کافلہ روانہ ہویا ہے اوہے سران انہوں کے نیزہ تے تنگیا گیا ہے اوہے میرے دوست سران انہوں کے نیزہ دوتے چڑھا کے پہتر ساتھی ہوسائی نے آدھے سرانو انہوں کے نیزہ تے چڑھا کے شام وال سفر کرایا گیا ہے پڑے پڑے شہرہ میں چھو پھر آیا گیا ہے جان بوجھ کے تاکہ پتہ چلے کوئی یزید دے کہ بولر تھی حمت نہ کرے نہیں تے اے حشروے کا جڑا نظر آرے آئے لیکن دنیاں کو آئے جس جس جگہتے ہوسین گزرتا کے آئے اُتھے فتح یزید ہی نہیں گنی گئی اُتھے بھی فتح ہوسین لکھی گئی ہے اُتھے بھی فتح میرے دوستو میرے مولا حسین بھی لکھی گئی ہے ہرستے دے اندر میرے دوستو چل دے آئے شام دے رستے دوتے ایک مقام موسل آئے آئے مقام موسل دوتے میرے دوستو جدو نبی دے خاندان آئے کافلہ روکے آئے عورتان دے عورتان دے قیدہ جس پاسے بی بیاں قیدہ نے اس کھانے دے اندر جدو پڑاؤ کیتا گیا محلے دیا عورتان آئے آئے بی بیاں نوے کھڑ راستے جدو ایک پوڑی عورت آئی ہے جن دی کمر ایمیں خم میں جھکی ہوئی ہے آکے بی بی زینب دے قریب ہوئی ہے ایمیں غورنل بی بی زینب دے چہرے نو دیکھے آئے دیکھ کے پوچھ دیئے بی بی تو بی بی فاطمہ دی کی لگ دیئے اے دوستو جدو اب تو سوال کیتا ہے روزت شہداد مسنل کہنے دینے سیدہ رو پہیاں فرمایا امہ تینوں کی پتا کہ بی بی فاطمہ دی شکل میرے مرگی سیاں آکھا بیٹی میں کسے دور اچ بی بی فاطمہ دے گھر نوکری کر دی رہیاں کسے دور اچ بی بی فاطمہ دی میں کنیز رہیاں آپ نے فرمایا امہ کیڑ دور دی گلے یہ دوستو بی بی فاطمہ دی کنیز ہے آکھا بیٹی او دو اندھی کو دے چھوٹی جی بچی زینب اندھی سی ہے جنو بی بی پاک دلائکہ میں اکثر ویڑچ کھٹان دی اندھی سو یہ دو زینب دل لفظ آیا ہے سیدہ زینب دیاں اکھاں برسن لگ پڑیاں آپ نے فرمایا امہ جنو کو کچھ کھلا دی رہی ہے اوہ بی آرہ رہی زینب تیری اکھاں دے اکے بیٹی ہے اوہ بی بی فاطمہ دی بیٹی تیری اکھاں دے سامنے کے دی بڑھ کے جان دی پئی ہے آکھا بیٹی ایک ہی مندر ہوئے محمد دی نواسی تے ہوئے دکھا دے چا آکھا امہ آج نانے دے دین تے اوکھا وقت آگیا آج میرے دین آج میرے اتنا نانے دے دین تے یہ دو اوکھا وقت آیا میرے ویر دیکھے فیصلہ اوکھا ہو گیا کہ گھر بچا رہے کہ نانا دہ دین بچانا ہے پھر میرے بھائی نے فیصلہ کیتا ہے گھر اجڑے پھر وساس جان دے نے پتہ نہیں دین اجڑے آکتی دوبارہ وسے گا کہ نہیں وسے گا اس راستے میرے بھائی نے نانا دہ دین بچانا ارادہ کیتا ہے اس راستے میں اپنے سب کو چھوار دیتا ہے آج اپنے سب کو چھوار کے نانا دہ دین بچا لے آئے تو زمانے نو پیغام دے کے آئے آج کربلا بھی زمین بھی پکار بھی پئیے اے زمین کربلا تیرے نصیبہ سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبہ تیرے اکتے ستے ہوئے سارے سے ہی دانوں سلام اے میرے مصطفیٰ زنین با خاندان گزردہ گزردہ یہ دو بال بکتے قریب تُو گزرے آئے میرے دوستوں دیکھی آئے کہ یہودی اپنے کلیسہ دوں تے عبادہ پیاء کرتا ہے حیران کافلے نے آکے پڑاؤ کی تائے ایک سرنوں کے نیزہ دوتے ہیں جسو ہوا چل دیئے اندھی داڑھی تے اندھیاں ظلفان ہوا تے اندر ہل دیاں حرکت کرتیاں نظر آبیاں نے جسوہلے انہیں غور کر کے دیکھیاں اندھے تے لب بھی ہل دے پہنے آئے آئے تھلے اتر کے آکے کہنڈاں یار یہ سر کینڈا ہے آکھیں ساڑے نبید نواسے دا ہے آنڈا تُسی پیسے لے لو ایک سر آج دی رات میں نو دے دے ہو ایک پیسے لے لو سر میں نو دے دے ہو پیسے لے کے سر اپنے گھر لے جانڈا ہے ساری رات حسین دے سر اپنے کے رکھ کے میرے حسین کے درون پڑھ دار ہے محمد دی آل کے درون سلام پڑھ دارے آئے جدہ صویر ہوئی ہے آنڈا حسین کا دین میں تیری کرامت ہے کہ کلمہ پڑھ داؤ جس محمد دے نواسے دائے آلہ میں سارا تن تجھو دائے پھر بھی قرآن پڑھے اور جس محمد دے نواسے دیئے کرامت ہے بدن یہ سرکل آئے اور بدن جسم زمین دے تڑھ کے ٹھٹا ہو گئے آئے لیکن سر اج بھی قرآن پڑھ رہے آئے اے حسین جس نبید نواسے دائے مقامیں اس نبیدہ کی مقام ہوئے گا کلمہ پڑھ دائے لا الہ لا الہ اس کلمہ دے رازت آرے میں اسے دو پہ پیڑے سامت سے نبیدہ پیارے میں پڑھو لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ اے کافلا میرے حسین چلتا 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 جدو یزید دے ترباری چایا ہے یہ دے بڑے بڑے شادی آنے وجائے گئے نے لوگ کتھے کیتے گئے نے کہا جی یزید دے باغیاں دے سر آرہے نے لیکن میرے دوست دنیا کے حیرانے باغیاں دے سر اتنے چمک دے ہوئے نہیں ہوں دے باغیاں دے سر اسے نہیں ہوں دے جنالو میرے دوست دے ہفتے ہفتے گزر جا ہوں دے لیکن نہ چہرہ مرجھائے آئے نہ چہرے دے ہوتے کوئی میرے دوست دے مردیاں دی طرح بیران کی چھائی ہے بلکہ بچے سندے بھی چو عجیبی خون تو پکڑا محسوس بیا ہوتا ہے بدن دے بچوں خون میں کترے گردے پہنے چہرہوں میں ترو تازہ ہے چہرہوں میں سونا نظر آرہے آئے تے سونا ہوئے ہی کیوں نہ کہ میرے نبی دھی آل دا چہرہ ہے ہوئےکیوں نہ کہ میرے حسین دا چہرہ ہے ہوئےکیوں نہ میرے حسین دے علی اکبر دا چہرہ ہے حسن دے کاسن دا چہرہ ہے علی دے پاس دا چہرہ ہے علی دے بیٹے ابو بکر عمر سمان دا چہرہ ہے علی دے بیٹے جعفر دے محمد عبداللہ دا چہرہ ہے اے مرجھائی کے میں سگدائے میرے ہو میرے آلہ حضرت میں میں تمہیں لکھے آکے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نبی دے آلو نور مننے والی مل کے پہلو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ جی جو ہے نور تیرا سفر ایک آفلہ جی 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 جربار دے اندر آیا ہے جی جو مروان دے حکم بڑھوان دے بھائی تو فیلدن حکم نے دیکھے آئے جی جو دیکھے آئے کہ اج نبی دے خان ڈاندے سر آئے لے اج دشمن میروہ پہ آئے آنا ہے سمیہ دے پیٹے دی اولاد تے سمیہ دے نسل دے اج ستا رہے ہیں تے ریتے زرین دے برابر پھر محمد دی بیٹی دے بیٹے اندے نیچو اج کوئی نگر نہیں آرہے اج محمد کریم دی نسل ہوئے اس طرح ککل عام کر کے مٹایا جہاں وردی کوشش کیتی گئی ہے اج نوکے نیزہ دے محمد کریم دے نواسیاں نواسیاں دے سر اٹھایا گیا ہے اج محمد دے نواسے انہوں نوکے نیزہ کے اٹھایا گیا ہے جس ویلے میرے دوست تو یزید نے منگر دیکھے آئے یزید نے دیکھے آئے تو پچھ رہا ہے کہ کون ہے کون میں جڑا کے اندھا تذکرہ سوڑا منوالا ظہر پھر کیسے یزیدی ظالم اگے بدے آئے انہیں آ کے بڑے شجاعت جرہ دے نال آتا ہے جی اسی ہمیں مقابلہ کیتا اسی انجھ کر کے تیرے تیرے نامننن والے انو تیرے خلاف آباس دے اٹھا منوالے انو مٹا دیتا اسی دو انہیں دے کے چیزیں رکھیا یا تے بیعت کر لو یزید دے کے جا کے بیعت کر لو یا پھر جنگ واسطے تیار ہو جاؤ یزیدی نامنن قبول کیتا ہے تیری بیعت قبول لے کیتی ہے اس واسطے اسینا نو مٹا دیتا ہے جتنی دیر دے اندر دو پیر دی نین سومن والا اپنی نین توٹ کے بیدار ہو دائے اتنی دیرے چھ سینا دیا گردنا کٹ دیتی ہے یا جتنی دیرے چھ اٹھ تڑکے چھڑنا ہو دائے انہوں دا گوشت بڑھایا جاندہ ہے اتنی دیرے چھ سینا دیرال مقابلہ کر کے نا دیا گردنا اتار دیتی ہے میرے دوست جس میں نے پڑھی اپنے کارنا میں سناندہ پہ آیا میرے امام عالی مقام دا پاکیزہ بیٹا جناب زین اللہ بدین آپ دربار دیا اندروں میں بیڑیا لگیا نے آپ کھڑے ہوئے نت یزید نے پوچھے آیا اوئے زین اللہ بدین بول تیرا باپ کہندا سی میں بہتارا تیرا باپ کہندا سی یزید تو میں چنگا ہوا بول تیرے باپ رل کی سلوک ہویا آپ نے فروایا ذرا غور کر ذرا غور کر کے شہادت کمانا جلت نہیں ہوں دا شہادت کمانا جلت نہیں ہوں دا اس واسطے میرے باپ دے مقدرہ دے اندر جڑی شہادت لکھی سی اوہ اوہ نوہ مل کے رہنی سی تے ملی ہے واقعی دلان دے اندر کون وصد آئے واقعی دلان دے اندر کون وصد آئے دلان دا فاتے کون بن جائے ایندہ تینو بھی پتہ لگ جائے فتح کی نہیں ہوئی ہے ایندہ جواب تینو ان قریب مل جائے گا میرے دوستو جس ویلے جناب سیدہ تیبہ بی بی زینب نے بلایا گیا حضرت بی بی زینب دی چشمہ نے مقدس میں جوہاں سگر رہنے میرے آقا دی پاکیزہ نوازی رو پہیاں نے یدو تھال دے اندر اپنے حسین دا سر رکھیا ہویا دیکھے آیا حضرت بی بی زینب دیا کھاں پرس پہیاں نے اپنے فروایا اوے بد بختا اوے بد بختا جی تیری بیٹیوں اپنے گھران دے اندر سکونگل بیٹھیوں اج محمد تی نوازی کہتی بڑھ کے دروارے چھڑی ہوئی ہے لڑا غور تے کرتے نو پتہ نہیں ہے اے تخت ملے آئے تے تنو میرے نانے محمد صدقے ملے آئے اے تخت بیٹھا ہے تے تم محمد کریم دی وجہ تُو بیٹھا ہے اے رہ دوستو یزید نے جس میں لے سُڑے آئے آندھا ہے پھر تُس ہی دیکھ لے آئے تیرا بھائی جو کہنا سی ہو نو اللہ نے جھوٹھا کیتا میں نو رب نے سچا کیتا آپ نے اللہ دا قرآن پڑھے آئے آپ نے پڑھے آئے جس میں لے دیکھے آئے کہ یزید کی آنکھ دا پہ آئے کہ تیرا بھائی جھوٹھا ہویا پھروایا تے نو پتہ نہیں ہوں سین نو مدینے نکلن ویلے بھی پتہ سی میں شہید وانگا اور نو اپنے نانا دا وادا سچ کرنا سی اور نکل کے آئے آئے لیکن اللہ دی کا سامحہ حسین سپاہوں کے بھی تیرے تُو بہتر ہے تو تختے بیٹھ کے بھی تُو اپنے آپنو انسان ثابت نہیں کر سگنا تے نو پتہ نہیں تُو ساڑھیا شاہ کٹیا ساڑھیا جڑا دہوتے تُو خنجر چلا ساڑھے آلہ تُو آلہ سونے چہرے والے جوانہ نوزیبہ کیتا لیکن ظالمہ کی عمد دیارے کر کے تُو اپنے نقصان کیتا ساڑھے نانے دی سفارشت تو تُو محروم ہو گیا جنت دے سردار دی دشمنی لے کے جنت تو تُو محروم ہو گیا اُدھرا غور کر حسین تے عجوی جنت دے سردار پیان نظر آندا اُتھے ہی کچھ دیر بعد ایک شخص آیا جڑا روم دا علچی بن کے آیا ہے اور انہوں تقریبا تمام تاریخ والے ہیں اس واقعے انہوں مختلف الفاظ دے تغیر تے تبدل نہ لکھے آئے کہ انہیں دیکھے آکے تھال دے اندر ایک سونی صورت والے انسان دا چہرہ ہے اندھا یزید اے سر کینڈا ہے آکھے آئے حسین ابن علی دا پوچھنا ہے اندھی ماں کون ہے جس ماندھا لال اتنا سونہ ہے اندھی ماں کوئی اعلی خاندان دی ماں ہے جنہیں اتنا سونہ بیٹا دنیا نو دیتا ہے آکھے آئے اندھی ماندھا نا فاطمہ بنت رسول اللہ ہے جدو رسول اللہ جلاللہ آیا ہے انہ کیا آئے ظالمہ چھے سو سال گزر گئے نے عیسیٰ علیہ السلام علیہ آج بھی سنو پتا چل جائے عیسیٰ دی سواری دا پیرے تھے لگیا سی ایسی چم چم کے کھاندے لانے آئے ظالمہ ذرا غور کر کے تو اپنے پیارے محمد دن آسین علیہ السلو کی تو تنو خیال آئے انہیں کہا اگر میں نو خیال نہ ہوں دا کہ ساڑے نبی نے کہا جڑا زمی آوے جڑا زمی آ جائے تو اڈے کل زمی اس کافر نو کہنے جڑا ہوئے تے کافر لیکن تاڑے ملک دے اندر رہنا ہوئے سفیر بن کے آیا ہوئے جیدہ زمہ تو اڈے ہوتے ہوئے آکھا کہ اگر میرے نبی نے نہ فرمایا ہوں دا کہ جڑا زمی نو مارے گا کیامت دے دن میں ہونے واسطے جھگڑا کرانگا کیامت دے دن زمی نو حق لے کے دیوانگا تے میں تے نو قتل کردینگا تے ہو سفیر مولدائے ہو اس ظالمہ ذرا سوچ جس محمد نے ایک کافر زمی واسطے تے لڑائی کر لے رہی ہے کیا انہیں اپنے جگردے تکڑے واسطے تے نو کچھ نہیں کہنا ہو یا دو پتہ چلے گا کہ تُو انہیں جگردے تکڑے نو قتل کرائے آئے ہو آکھا ظالمہ تے رہ گئے آج میں حقیقت کھولا ہو آج تُو تقریباً ست سال پہلے ہو یا تقریباً اٹھنجا سال پہلے ہو ہونے کہا میں تیرے نانا تے میں تیرے کائنا تے نبیاں دے امام دی بارگاہ اچ گیا سا یا سوسین دے نانا دی بارگاہ اچ میں گیا سا یا دو میں پتہ کی تا لوگا تو پچھے آ کن تو آڈے نبی نو پسند کیے لوگا کہا کن خوشبو میرے آقا نو بڑی پسند تے میرے کل دو نا فیسن کستوری دے میں دو میں حضور دی بارگاہ اچ پیش کی تے آقا اے لے لو میرے نبی نے فرمایا تیرا نا کیے میں آکھیا جی میرا نا عبد شم سے میرے نبی نے فرمایا میں تیرا نا عبدالوہاب رکھا گا اگر تُو کلمہ پڑھ لیں گا تیرا تو فاہ بھی لے لوگا میں آقا دے مٹھے بول سنکے کلمہ پڑھ لیا آنے میں تینوں میں تینوں آج دا سریا آج تک کسے دیکھ گے میرا آز نہیں کھولیا میں محمد کریمڈا کلمہ پڑھ لیا یا دو میں کلمہ پڑھ لیا میں دیکھیا اے جنڈا سر تو اپنے سامنے تھال دے اندر کٹیا ہویا رکھ کے بیٹھا ہے اے یہ سونی صورت والا ٹردہ ٹردہ آیا تے تیرے نبی نے جدو دیکھیا مسجد نبی ہے چھے بچہ ٹردہ انگر گیا ہے تیرے نبی نے خطبہ چھوڑ کے انہوں اپنے سینے دینا لالے آو انہوں سینے دینا لالے آو تے اے دوں میں بھائی جدو آکے کہیں گنے نانا اسی کشتی کرنی ہے تے تجھے سا ڈن مقابلہ کرا ہو تے فرمان لگا تیرا نبی نہ پتر لڑو نہ تختیاں لے کے آؤ میں فیصلہ کروں گا جیڑا جنہ خط چنگا ہوئے گا انہوں ستوڑے بچو زیادہ شجاہ بھی ہوئے گا آکھیں جس میں لے تختیاں لے کے آئے گا یبنہ دعا میں دعا میں حالت دیکھیا تے تیرے نبی نے فیصلہ اس راستے نہ کیتا انہ دعا بچو کوئی دکھی نہ ہو جائے اس راستے تیرے نبی نے فیصلہ نہ کیتا انہیں بھیجیا اپنے پیارے داماد علی کو لو جاؤ علی کو لو فیصلہ کراؤ آندہ اللہ دی قسم میں جناب سلمان فارسی نکیا اے سلمان میں تنو اللہ دے دین دا واسطہ دے کے کہنا تو ضرور پتہ کریں کہ اے تختیاں دا فیصلہ کیو یہ نہ فیصلہ محمد نے نہیں کیتا آندہ جس ویلے میں نو دوسرے دن پتہ چلے اوہ علی کو لگے تے علی نے بھی فیصلہ نہ کیتا اپنی امہ کو لگے تے آپ نے بھی فیصلہ نہ کیتا بلکہ فرمایا ساتھ موتی نہیں نا نوہ تیریا تختیاں تے پادے نہیں ہوا تینی تختی تے موتی زیادہ ہوا نا خات چنگا آ کیا پھر پتہ چلے آتے نیکنی تختی تے تے میں دوجہ تھی تختی تے تے رب نے چاوت پا جڑا سیا لیڑا چاوتھا موتی سیا انہوں اللہ کریم نے لیدہ لیدہ کیتا فرمایا جبریل ادھا ایک دی تختی تے پادے ادھا دوجہ دی تختی تے پادے کی زیادہ دل نہ ٹوٹ جائے اے ظالمان جی دا دل محمد نے نہیں توڑے ہی دا دل علی تے فاطمہ نے نہیں توڑے ہی دا دل اللہ کریم نے نہیں توڑے تو انہوں دے بھائی حسن نوی زہر دیوائے انہوں دے جگر دے بہت تر ٹکڑے ادھا مو انہوں دے ویچھو نکل کے باہر آئے آج اگر انہوں دے چھوٹے بھائی حسن نوی توڑا اس طرح قتل کر آیا کہ انہوں دے ساتھی انہوں دے بہت تر سر آنے ویچوڑا ادھا سر سامنے تیرے رکھے آئے آئے ظالمان کیڑا مولا کا توڑا محمد کریم دیکھے جاوڑے نو یہ تو یزید نے سنے آئے یزید لا جواب ہو گیا یزید لا جواب ہو گیا یا بلکہ ایک روایت اللہ مکاشوی نے بھی لکھی ہے کہ اس جگہ دوتے کہ یا یا نام دا یہودی بیٹا سی انہیں کہا ظالمان میں نو ستر نسلہ ہو گئی آنے میں حضرت حارون دی اولاد بھی چوں آج بھی یہودی میری عزت کر دینے کہ میں حارون دی اولاد بھی چوں آج بھی یہودی میری عزت کر دینے تیرا نبی تے ہون پہ آجاندہ ہے تو ہون دی بیٹی دے بیٹے نو مار کے چنگا نہیں کیتا جدو یزید نے دیکھے آیا ہر طرف تو مخالفتا ہر طرف تو دیکھے آیا کہ مخالف ہو گئنے لوگا تے پھر کہندہ ہے اللہ اللہ نت پائے ابن زیاد دے ہوتے اگر میں ہون دا تے قدی حسین نو نہ مار دا چاہے میری حکومت دا نقصان ہون دا میں حسین نو اپنے نال بلا لیندہ میرے دوست تو امام زین اللہ بے دین بھی آنکھاں برس پہیا آپ نو بلا کے کہندہ یزید اے زین اللہ بے دین تو مانگ جو مانگیں گا میں دے دے آنگا آپ نے تین چیزیں مانگی ہیں کتنی ہے بولو پہلی چیز فرمایا میرے باپ دے قاتل میں نو دے میرے باپ دے قاتل آج جڑے لوگ بڑی شد و مد دنال کہندہ نا یزید بے قصور سی کہندہ نا بہت سارے بد وقت دیسے بھی ہیں جڑے آج بھی یزید نو بے قصور کہندہ تو سی انا ملونا تو صرف ایک سوال کرو کہ اگر یزید بے قصور سی تو قرآن نا فیصلہ آئے ازاد دے بدلے ازاد مارے جائے گا غلام دے بدلے غلام مارے جائے گا عورت دے بدلے عورت دے مرد دے مرد مارے جائے گا ایمان نا دستو کیا یزید نے حسین پاک دے بدلے کسے نو قتل کیتا کیتا نہیں کیا حسین پاک دی جان ایک غلام تو ایک کم ترسی کے غلام دے بدلے تے بندہ مارے آجائے گا حسین دے بدلے کسے دی جان نہیں کیا حسین دی جان اتنی بے قیمت ہے کہ حسین پاک نل جاتی کرن والے بکھا تے پیاسا زبا کر دے ون والے آنو کوئی سزا نہ دیتی جائے تے جن نہیں دیتی سزا تے سن لو اے بھی میں اج پڑھ رہے آسا حلوی رائے ون نہایہ دے اندر کہ جس ویلے آپ نے قاتل مطالبہ کیتا تے انہیں کیا کنے قتل کیتا ہے کسے نے کیا ظاہر بن قیس نے کیتا ہے کسے نے کیا جی سنان نے کیتا ہے کسے نے کیا جی خولی نے کیتا ہے کسے نے کیا شمر نے کیتا ہے اے میں سارے بندیاں نو کٹھا کیتا تے ہر کوئی دوسرے تے الزام لان لگا آخر ظاہر بن قیس نے کیا اگر میں نو امان دے میں تے میں آخنا یزید تے نو میں دستاں قتل کینے کیتا اگر دست تے نو امان تو انہیں کہا اصل اچھ حسین نے قتلوں نے کیتا ہے جنہیں اپنی یہ فوجیں بھیجی جنہیں اپنے بیت المال دے خزانے دے موں کھول دیتے جنہیں آکے فوجیاں نے کہا کہ جی میں مرضی کرو میرا مخالف زندہ نہیں بچنا چاہیدہ اصل حسین نے قاتل او ہے جس ویلے یزید نے سنیا خاموش ہو گیا اس تو بعد انہیں دوبارہ نہیں بولیا اور انہیں امام زین اللہ بیدین نے اے کہہ کے جواب دے دیتا کہ زین اللہ بیدین اے جھگڑا اختلاف پکڑ گیا ہے لہٰذا تو قاتل تے نہیں مل سکتا اور کچھ کہنا ہے تو کہہ دے آپ نے فرمایا جمعہ نہ خطبہ میں دینا چاہتا کہ ممبر میرے نانے دائے تو ایک واری جمعہ نہ خطبہ میں نو دے ون دے آن دائے چلو ٹھیک ہے تیسری گل آپ نے فرمایا میں نو میرے خاندان دنال واپس مدینے بھیج دے تاکہ اسی اپنے نانے دے روزے تے جا کے اپنے درد سنائیے نانا تیرا دین بچائے میرے دوستو اے دو میں چیزیں یزید نے کہا ٹھیک ہے میں دو میں مندن واسطے تیار ہوں اگلے دن جمعہ سے اور صحیح تاریخ دے مطابق کربلائٹ صرف دو دن رہنے دمشق دے اندر شام دے اندر دو دن یا تن دن قبیدہ خاندان اے کافلہ رہا ہے اور اے جھوٹ بول دے نے زاکر اور ساڑھے مول بی بی جنہ نے اے لکھے آئے کہ حضرت بی بی سکینہ پاک شام دے قہد خاندان دے اندر اتنی دے رہی ہیں کہ حضرت سیدہ تیبہ بی بی سکینہ نہ اتھے بھی سال ہو گیا ہے ایسا نہیں ہویا حضرت بی بی سکینہ پلٹ کے مدینے آئی ہیں آپ کو بڑی عمر تک زندہ رہی ہیں بلکہ آپ دے شادی اور آپ دے اولاد تک دیوی تاریخ مل دی ہے لہذا اے خالصتاً سراحتاً ایک کسی زاکر دا گھڑے ہویا جملہ جنہیں قوم رومان واسطے لکھ دیتا کہ جی حضرت امام حسین دی بیٹی بی بی سکینہ شام دے قہد خاندان دے اندر اتھے یا آپ دا ویسال ہو گیا ایسا نہیں ہے بندہ نہ چیز کل دلائل موجود نے تے تمام کتابان جن دی اپنے پر آئے سارے مندن والے نے وہ تمام کتابان گواہی دین دی آنے کہ بی بی سکینہ واپس مدینے آئی آنے بہرحال میں گل کر رہا ہے سر جمعہ نہ دین آیا جس ویلے جمعہ نہ دین آیا یزید نے اپنے وعدے تو انحراف کر دیا ایک خطیب بلایا جڑا شام دا خطیب بڑا فسیح و بلیگ گلنک کرنالا جنہیں ممبر تبہ کے تقریف شروع کی تی تے بہت زیادہ بنو میدی تعریف کی تی انہیں تے اس حد تک اگے نکلے آ تے حضرت علی تے حضرت علی دے خامنان دے خلاف گلنک کہ حضرت جناب زین اللہ بے دین کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے سید لادہ کھڑا ہو گئے آیتیں کھڑا ہو گئے برمان دایا بے سل خطیبو انتا اللہ دی قسمیں تو بہت برا خطیبیں جڑا میرے نانے دے منبر تبہ کے جوٹ پیا بول دایا جڑا نانے میرے دے منبر تبہ کے جوٹ پیا بول دایا اے یزید تو آدھا کی تازی کے منو منبر تبہ کے خطبہ پڑھن دے ہو گئے کہ دو سامینے سنے آ آکھا یزید نوجوان نو موقع دے لیرا نوجوان نو سنیے کیا کھڑا چاندھ آئے بے رے دوست جناب زین اللہ بے دین کھڑے ہوئے نے آجے نانا دے منبر تے کھڑے ہو گئے لیرا خطبہ سنو زین اللہ بے دین بے رے دوست جناب زین اللہ بے دین اور بھی ختمیں دے الفاظ بھی تاریخ دے اندر مل دے نے لیکن میں تیری زبان دے اندر کردہ چلو او گلہ جو میرے امام پاک نے کی تھی ہو اے سام والے او جڑا جاندہ ہے میں نو جاندہ ہے جڑا نہیں جاندہ جاندہ ہے میں حسین دا پترہ جڑا نہیں جاندہ نہیں جاندہ جڑا نہیں جاندہ او میں نو جاندہ ہے میں محمد دی بیٹی دے بیٹا بیٹی دا پیارا بیٹا میں اس محمد قریب دی بیٹی دا پترہ جنو محمد نے اپنا جگر دا ٹکڑا کھلا میں اس سام دے بیٹا جڑا 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 دا سردار میں اس علی دا پترہ جڑا کائنا دے اندر ملائے دا سردار میں اس محمد قریب دا پیارا نواز تو اڈے بیچو کسے دا نا میں اتنی شان والا نہیں ہے جیتنا شان والا میرا نانا ہے پاڑے بھی چکاہے لائے پیانتر کسے آردہ اتنا بلند وقام نہیں جنہوں چادر تطہیر ملی ہوئے میرا خاندار جنہوں رب نے چادر تطہیر دیتی ہے جنہوں چادر تطہیر ملی ہوئے میرا خاندار جنہوں چادر تطہیر دیتی ہے مکڑے اوڑنڈی ہوگے دیتے میں اس حسین دہ دو بنا ہو جنہوں چاہے لائے پکھا پہ پیاس آزیبہ ہو گیا ہے پر دین دی پیاس مجھا گیا ہے میرے دوستو جسے لے زہن اللہ پہ دین دی خطابت رل اج دمشق دی مسجد دے اندر چیخو پکارے اج دمشق دی مسجد دے اندر آہو پکارے یزید کہندہ جلدی کر ازان دے یہ تو ازان دے نہیں شروع کی تھی موزن نے آ پھر خاموش ہو گئے جسے لے اندر شد و اندر محمد رسول اللہ کھے ہو آپ نے فرمایا اوہ موزے ہو ویٹن رب دوستہ دے نظرہ چپ کر جاؤ آپ نے یزید روم خاتبوں کے فرمایا یزید اور ذرا سوال کر توں جیتے آ کے حسین جیتے ہو اور ذرا سوال دہر آ کے توں جیتے آ کے حسین جیتے ہو یا آپ نے جدہ دوبارہ پوچھے آئے یزید کہندہ آئے تو دستے کے کون جیتے آئے آپ نے فرمایا بول محمد تیرے نانے دانا ہے کہ حسین دے نانے دانا ہے اگر تو آکھے کے تیرے نانے دانا پہ تو جھوٹ بولیں گا اگر تو آکھے کے حسین دے نانے دانا ہے پھر سوڑ لائے اگر ازانہ دے نانا تیرے نانے دے نانے دانا ہے کہ تے جیتے گیا ہے اگر ازانہ اچھ حسین دے نانے دانا ہے کہ حسین جیتے گیا ہے میرے لگے پالد کنیوہ کا نولاں ہوئے میرے پیانے مصطفیٰ کریم اگر ازانہ دے نانے دانا ہے تے میرا حسین جیتے گیا ہے یزید نے دوسرے دن نومان بن بشیر نو آکھے کے میکی کنا جس میں لے پورے خان پورے تمام دربار والے آنے سنے آئے سوائے نومان بن بشیر کے درباریاں نے کہا انہ نو اکتل کر دے حضرت زین اللہ بدین مسکر آکے کہنے نے اے یزید تیرے درباری تے فیران دے درباریاں تو بھی برے نے فیران نے بھی پوچھیا سی موسیٰ پہ حارون دے بارے جا اپنے درباریاں تو کم از کم انہیں اتنا تے کہا سی انہ نو قید کر دے اے تیرے درباری کتنے برے نے جڑے محمد بھی اولاد دے بارے کے نینے انہ نو قید نہ کر قتل کر دے آخر نومان بن بشیر کھڑا ہویا انہیں کہا یزید اینج نہ کر انہ نو مارنا انہ نو بھیج دے اگر قتل کریں گا تے بغاوت ہو جائے گی قتل کریں گا تخت تیرا چلا جائے گا یزید نے جناب نومان بن بشیر دے حوالے کر کے کافلے نو دورے آیا آخر جڑے پاسے انہ نو دل کریں انہ نو لے جاؤ پیسے تے دھیر سارا زیمر بھی 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 پاک کل بھیجیا میرے نبی دی نباسی نجنہ زیمر نو بکھیا آپ نے فروایا انہوں قریب آنے چونڈ دے اسی منکر والے نہیں اسی تے بڑڈ والے آو اسی تے زمانے چلو گا نو ڈے والے آو ہینا دے دروازے تو زمانہ بھیگ پکڑا رے آئے اب حسین مر کے اوہ عظیم جوانہ نو دیکھے زیور لہنے اسی چنگے نہیں لگ دے آخر نہیں لے زیور ایک خاندہ نے مصطفیٰ اٹر پہ آئے ادھا جو شام تو اس سرحد دے آئے جی تو ایک رستہ مدینے وال جاند آئے ایک کربلا وال جاند آئے مجھے آگے دے پاس جاؤ گے فروایا پہلے کربلا جاؤ گے پہلے جاؤ گے جا کے اپنے پیارے شہیدہ دے مجارہ دوتے انہوں دے نال انہوں دے سرانو زفن دفن گیتا جائے گا آخر میرا دوست تو چل کے آئے ایک کربلا دے اندر جتے جناب جابر بھے عبداللہ پہلے کربلا آئے اے میرے نبیدہ صحابی ہے جڑا مدینہ تو سرب حسین دی کبر بھے کھڑواستے آیا ہے آجا آنکہ حسین دی کبر تے جناب جادر ابن عبداللہ بھی رو رہے نے نال دے کبیلے والے جنہانے انہوں جسمانو دفن گیتا سی اوہ بھی ساروں کا تیار رو رہے نے سرانو انہوں جسمان دے نال دفن گیتا گے آیا ہے آخر ایک کافلا دوبارہ کربلا تو چلنا چلنا مدینہ آیا ہے آجا میرے دوستو جدو مدینہ کافلا آ رہے آیا ہے ایک کافلا آئی سی جڑا آج تو تقریبا میرے دوستو کوچھ سرسا کبل اے مدینہ تو نکلے آسی نانا دا تین بچا مرواز تھے لیکن اوہ تو اس کافل dissolve حسین بھی ہے اسی ہے اوہ تو اس کافلanza حسین دا بیٹا علی اکبر بھی ہے اسی ہے حسین دا بیٹا علی اصغر بھی ہے اسی ہے لیکن آج جدو کافلا آیا ہے نہ حسین نہ علی اکبر تی علی اصغر نہ رہے ہیں میرے دوستو جس میں لے کافلا مدینہ آیا ہے سیدہ تیبہ بی بی بھاتی وانس غران ہے جدو آنکھ اپنی پھوپی جناب سیدہ زینب نے گلے لگتے اپنی اپنی کزارے ساتھ اپنے دکھ سڑھانے شروع کی تین ایرے دوستو اے او مندر جنوے کے کربلا دا زرہ زرہ رو رہے آئے بلکہ اللہ مرکہ شوی نے لکھے آئے بہت کم مرتبہ مدینہ دے اندر اتنا روڑا دیکھے آگے آئے بہت کم دفعہ مدینہ دے اندر اتنا دنیا نروندہ دیکھے آگے آئے ایک او دو روئی دنیا جدو عہدے چیک واری اعلان ہویا سیکھ محمد ان قد کو تلاؤ کہ محمد سماز اللہ قتل ہو گئے ایک او دو مدینہ والے اتنا روئے سنو دو جا جدو میرے مصطفیٰ کریم دا مثال ہویا سیو تیسرا او دو جدو حسین نے مدینہ چھوڑن دا ارادہ کیتا چوتھا آج جدو ایک کافلہ دوبارہ پلٹ کے آیا ہے جدو ایک کافلہ آیا ہے آگے کافلے نے پہلے جدو اپنے گھار آلے این الملاقات کی تیئے آج سیدہ سغرا آج بی بی فاطمہ سغرا بی بی زینب رو کہیں دیا نے اما میرا اصغر نظر نہیں آرہا ایک میں اپنے اصغر دے کھلونے کتھے کی تینے ایک میں اپنے اکبر دے چوڑے کتھے کی تینے آل پر ماں دیا نے بیٹی ہے تیرا بھائی تیرے کھلونے آدھا محتاج نہیں رو تیرا میر تیرے کھلونے آدھا محتاج نہیں رہا بلکہ اوہ چندتیاں وادیاں چلا گیا آئے مکھے پانچ کے کوئی دنیا دی تمنہ بھی کر دا آج اصغر دے کھلونے یتیمہ نو دے دے ایک اکبر دے چوڑے لاؤر سانو دے دے آج اکانو محمد کے کپڑے یتیمہ نو دے دے میرے دوستو اینجی خاندان میرے نبی دے سوزے تے آیا تیجے دوزین اللہ پہ دین پاک نے اپنے نمے دے روزے تے سلام کیتا ہے سلام اللہ کا یاد چکتی ہے میرے نانا تیرے تے سلام ہوئے اسی عزید ورگا پت بخت دنیا تے نہیں رکھے نانا تیرے مونڈیاں دے سوار دے ہوتاں پہ چھڑیاں مردارے آئے نانا تیرے مونڈیاں دے سوار دے نوکے نیزہ پہ اٹھایا گیا ہے نانا تیری زبان چونسڑ والے حسین دے ہوتاں دے پہ چھڑیاں دے نال مارے آگے آئے وردہ جائر اللہ پہ دین اپنے نانا دی بارگا دے اندر گزارشیں گیتی آنے کے سدا و سدا روی تیرا جوار دے جائر و سدا و سدا روی تیرا جوار دے جائر جتے ہوتاں دے گریباندار یارا یار میرے دوستو میرے نبیدہ خاندان جنہیں اپنا سب کچھ وارے آئے لیکن اپنے نانے دے دین دی عزت رکھ لئیے جنہیں اپنا سب کچھ وار دیتا ہے پر محمد کریم دا قرآن بچا لے آئے پر میرے مصطفیہ دا قرآن بچا لے آئے زمانے نو ایک سبق دیتا ہے کہ سادا دا کم یہ ہے کہ جنہ دے دروازے تو قدی کوئی خالی نہیں گیا دین خالی کے میں جا سکتا ہے اس واسطے میرے بھائیو بز میں امام حسین دے تمام کارپنان اور تمام ارکان میں ایک گزارش کرنگا کہ حسین کریم دا کم اپنے ذن میں لاؤ میرے حسین دا کم دین والا میرے حسین دا کم نمازہ والا جس جگاتے تسی جل سے کراندے ہو اس جگاتے خدا رہا اپنے کارپنان نو نمازی بھی بڑھایا کرو اپنے بیلیا نو اپنے ارکان نو مسجد بھی لے کے آیا کرو تجھے تیرے ارکان پنج وقت دے نمازی بڑھ گئے سمجھ لے او دوں بز میں امام حسین دے صحیح کارپن تسی بڑھ جاؤگے او دوں سمجھنگے کہ امام حسین دا کم تسی صحیح مانج کر رہے ہو ویرے امام عالی مقام دا کم قرآن دی تلاوت کرنا خدا رہا اپنے گھرانو قرآن دی تلاوتا دے نالمزیین کرو میرے مصطفیٰ کریم دے غلامو اللہ کریم تو دعائے اللہ کریم میری تو آڈی حاضری قبول فرمائے امام عالی مقام دی صیرت کردار لو اپنے دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالم مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا شمعِ بزمِ ہدایت پیلا